الحمدللہ حمدللہ خلالاللہ حمدللہ رحمن الرحیم وَاللہُ وَاللہُ وَقَعَالَى فِي الْقُرَانِ الْمَجْدِ وَالْفُطَادِ الْحَمِيِّ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ خَسُّوَ اللَّهِ وَمِ اتَّبَعَ قَرْنَ الْمُمِنِ صَلَقَ اللَّهُ مَوْلَا الْعَظِيمِ دل میں اتارتا ہے وفائیں نبی کا نام دل میں اتارتا ہے وفائیں نبی کا نام دوتا ہے لوہ تن سے جفائیں نبی کا نام دل میں اتارتا ہے وفائیں نبی کا نام دوتا ہے لوہ تن سے جفائیں نبی کا نام پھرتی ہیں آس پاس بنائیں تمام راب پھرتی ہیں آس پاس بنائیں تمام راب کرتا ہے سالی رات دعائیں نبی کا نام کرتا ہے سالی رات دعائیں نبی کا نام اللہ جنہاں مجدبو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں حقیقتوں اور چاندوں کا خلاف عشق کرنے کے بعد مزیمت مصنوع سبارت فیض یافتہ استانالیہ ویرہ شریف احد سبزادہ دین سید قمیر حسین شاہ صاحب صدق زیادہ ویرہ شن اور فیض یافتہ استانالیہ ویرہ شریف مرادر محضرم سونی سکارز بورٹ کے جرن سیدلی میں حضرت قلامہ مولانا حاجز محمد اشارت شرلی صاحب مسجد حاجزہ کے امام و خطیب استاذ و حفاظ عظیمت حضرت مولانا حاجز محمد اشارت شرلی صاحب موت و مطمقام موسیقی 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 اس اعتبار سے آج اس عظیمی تقویٰ کے موز سے مضیم سلسلے کی بارتا ہمیں دا کے تسلیم پیش کرنے کے لیے الفالوک اور الفرید اس کانفرنس کا امیتات ہم نے کیا جب میں نے یہ پروگرام یہاں رکھا تو میرے بھائی جوڑی نادرخان صاحب ان کی انسٹرکشن کمپنی کا نام ہمارے کمپیر صاحب میں بابا صاحب کی محبت و نصف سے الفرید رکھ دی انہوں نے جب میں نے یہ پروگرام مطرحات حقیمہ میں حضرہ محبت و عقیدت دی اس خواہش کا احضار کنیاب بابا صاحب کا ننگر بھی الفرید کردری کی طرف سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا ننگر قبول فرمائے اور واقعی محمدین کو بیسا بانے گا آمین اس اعتبار سے یہ اور ہمارے مزورک مہدرم حافظ صاحب صاحب میں دی اس سے ایک دون مکہ فونٹر بچہ تشتی قائلے تھے میں آپ کو بتا ہوں کہ اچانک قبیت کے رہے وہ آج کا ہوا جاتی ہے اور مسجد میں بھی وہ بڑی مشکل سے آتے ہیں وہ آپ ہوا کرے اللہ تعالیٰ مبعصیت اتبار فرمائی اور مکی مسجد کا جو اتنا بڑا پراجیکٹ ہے اس من کے جماعت کے انہوں نے بڑا اس کو کم کی سرپرستی میں سید حضرتِ بابا فریدو کی مسعود بنشکر کی دبا عبید برنام سنتے ہی عاشقوں کے قریجے میں اس لیے کھنڈ پڑ جانتی ہے کہ برے صغیر میں عشقِ قرائی کا فیزان جو تقسیم دیا ہے بابا فرید بابا فرید اور بابا فریدو کی مسعود بنشکر کی شان اور نام دیکھئے گی بد حضرتِ مولانا بدر الدین کی سواق جیسے اور سلطان الرشائق زریزردوشت حضرتِ حضرتِ نظامتِ قولیاء محبوبِ مرانی کیسے تاک آمن لوگ جس درگاہ میں جاربیوتِ رضاقتِ ہیں اس درگاہ کے سنادر جیدے حضرتِ بابا فریدو بی مسعود بنشکر اور آپ کو جو آپ کے شیخِ قریبت پرار پانچ سو اونوٹر اور ایک روائے کے مطابق پانچ سو اکتر ہجری میں جاربیوت اور آپ کو جو خلافت میں ہے آپ کے مشکر کا نام ہے حضرتِ خاص طُرا Olivia in the moon یا اختنار کہت Counselor اور آپ کے دیکھا پی رہے صبح تشرت liked خاطا غریب نواز حضرتِ خاتا محینوں تینشتی حجنری جن کی نکاح کے فیزان سے ننوی لاکھ ہلوم اپنا طرم صورتِ مصطفیٰه کا یلطہ حضرتِ خاطا غریب نواز قطا محینوں تینشتی حجنی اپنے خریفہ سے ملاقات کے لئے پشتست sprite حضرت خود کو دین اختیار کاکی سے ان دنوں میں حضرت خود کو دین اختیار کاکی حضرت بھالپا فرید سے چلا کروا رہے تھے اور مسنسل ہو سے ہوا رہے تھے اور ایک گجرہ کا کہا یہاں چلا کرنا ہے وہ سے رکھنے ہیں اور مسنسل ہو سے اور جب راڑا بین تشریف کا ہے حضرت خاجہ غریب نواز خاجہ مہین بن چیستی ایر میری تو آپ نے خریفہ خود کو دین اختیار دین باقی سے ملے تو فرمایا آپ فرید سے بھی ملاقات کروا ہوں جب شہرِ قریب کا قولباقہ بھی حضرت خود کو دین سے ملاقات کرنے ان کے ہجرے میں آئے تو نقاق کان یہ کھاں کے عدم کے لئے اٹھے احترام کے لئے اٹھے لیکن نقاق تمزوری کی بدا سے اٹھے مہدر گر پڑے گر پڑے اور دوبارہ اٹھنا سکے تو حضرت خاجہ غریب نواز نے حضرت خود کو دین سے فرمایا اس شہباز کو کم تک عشقی آنج میں جلانا ہے ابھی کم تک جس کو عشقی آنج میں جلانا ہے اس کو فیض آتا کر تاعصور آپ کے ہوتے میں میں جیسے اٹھا کروں آپ چشنیوں کے سوار ہے آپ کریں تو کلا اور امامہ وہ دین میں اٹھا دیا آپ سر پہ مہیند دین میں اٹھا دیا آپ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ ہانسی چلے جو جو پاک پتن شریف ہے چشنی صاحب کے مندار پڑی پاک پتن شریف کی نرز کرتا ہو وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر میرے اس سلسلے کی ترویجو اشارت کرو اور دینِ حم کی ترویجو اشارت کرو اور ساتھ فرمایا جب میں دنیا سے انتقال کروں گا تو موجود نہیں ہوگا تین دن کے بعد ہوا ہے شہباز نے کاملہ صاحب کاملہ کیا اور حقیقت ایسی ہوئی ہے آپ کے دارے کے بعد تین دن انہیں خواب میں نظر آیا کہ شہب دنیا سے چلے گئے اور وہ وہاں گے تو جو ان کے طبعہ رات کے میں کہا حضرتِ قطب الدین اس کے عقاقی رحمت اللہ علیہ کہا تھا کہ میرے تمام تبرکات فرید الدین گنشکر کے حوالے کرتا ہوں اور تربیت کا انداز کیا ہے جب آپ بالد ہوئے حضرتِ بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ تو ایک نے اپنی والدہ سے کہتا ابھی امہ جی جب سے میں بالد ہوا ہم تحجد کی نماز قضا دیتا ہے جب سے پارک ہوا ہم تحجد کی نماز قضا دیتا ہے تو ایک تفرید تحجد بھی کبھی قضا دیتا ہے تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیری کوئی بادری کے بادری دیتا ہے تیرا کوئی کمال نہیں ہے امہ جی میری نہیں بادری میرا لی کمال تو کس کا حرہ کر رہا ہے فرمایا بیٹا تیری ماں نے ایک گل بھی بغیر بسو کے تجھے دیتا ہے تو پاکیسہ دودھ ہے اس کی تاثیر ہے جو تیری خامجد کی نماز قضا دیتا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ملچوں کے اندر جو اثر ڈالتی ہیں حضرت سجد رہا فاروقی آسر مسئلتان فالان مدینہ کی گریوں میں رشتہ بھی لیتا ہے اور ایک عورت اپنی بچی کو کہہ رہی ہے دودھ کے اندر پانی ملا دو بچی کہتی یا ماں ہمارے خلیفہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی تو ماں کہتی ہے کہ خلیفہ کوئی دیر کو نہیں رہا بچی کہتی یا ماں جی خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا عمر تو نہیں دیکھ رہا عمر تو نہیں دیکھ رہا عمر کا رابط دیکھ رہا حضرت فاروقی آسر رضی اللہ تعالی انہیں بات سن رہے تھے دوسرے دن اس گوانے کو اس ملک مین کو آپ نے میسک بیٹھا کہ دربارِ خلافت آئے جب وہ دربارِ خلافت پہنچا تو لرس رہا تھا کام رہا تھا آپ کے گرے کی تحشر سے دلیاں رہمتی تھی کہ پتا ہے مجھ سے کیا ہلتی ہو گئی اور میرا گھوٹ میں مانی ملانا شاید پتا جان گیا ہے اب مجھے سزا مرے گی مگر چوبیس لاکھ پچپنہ ہزار مربع میں اسلامی ریاست کا استرورہ خلیفہ اس گوانے سے کہا ہے میں نے تجھے آنی سے یہ برایا ہے کہ عمر اپنے بیٹے آسم کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ بھی اپنے بیٹے آسم کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ بھی حضور آن خریفہ تم اس نے بھی امیر اللہ مرین اور ایک خرید نوز بیچنے والا فرمایا میں تیرا قصد تیرا قصد تیرا قصد وہ نہیں ہے گھرہا میں بیٹرا ہوں تیری بچی کے اندر خلافہ خوف بھیجوں اب وہ بیٹی رشتے اس کا رشتہ دیا آج ہم بھی بچی کے رشتے مانگتے ہیں ہم پرائنٹی کیا ہو وہ رشتہ دیا اس کا نکاح حضرت آسم سے کیا حضرت آسم اس بچی کے نکاح کے ملاب کے رتیجے میں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور وہ بیٹی مستقبل رہے جا کر عمر بن عبدالرزیز مانس کے جنفا کی مانسی پانچھے خلیفات المستمیر حضرت عمر بن عبدالرزیز کی جو ماں ہے وہ ہے فرمائی آزم کے اس بیٹے آزم اور اس عبون کی بچی جس کا پتا چلا کہ جہاں تہارات آتی ہے اینا جو نظم نہیں بلکہ کئی نظموں کو سوال نہیں تو حضرت بابا فرید بن عبدالرزیز شکر رحمت اللہ آرائی کو ماں نے نماز کیلئے لگایا کس طرح ہے بڑی مشہور و معروف باب ہے واندہ نے پاک نیٹا فرید نماز پڑھا کر بولو کیا؟ نماز پڑھنا ہمارے تو دو بچوں کو کہتے ہیں کہ سکول چڑھ رہا اس لئے نماز میں ہی ملک پڑھا تاکہ تھوڑی دور اور نیٹ بولی کریں سکول کی تعلیم بڑی فکر جائے انہیں اپنے دیگر محملات کی بڑی فکر ہے مطلب نماز اور قوانیں باہر پڑھنے کیلئے کوئی فکر نہیں یہی بتا ہے کہ نسلیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں کہ جن کا دین سے رب تو تعلق ہی پہل نہیں اور وہ بھاگ رہی ہیں اور مناوت پر آسپیکٹ کیا کر رہی ہیں ماں نے بیٹے کو کہا بیٹا فرید کیا کیا کریں بلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کریں بیٹا چھوٹا ہے کہتے ہیں احمد جی نماز پڑھیں کلنا کیا عطا کرتا ہے وہ ماں کو بیٹے کا پتا ہے شوق کا تہاں بیٹا شکر بڑی پسند کرتا ہے تہاں بیٹا نماز پڑھیں گولتا شکر آتا ہے اب بیچہ آپ شوق سے وزو کرنے کے لئے جائے اور جا کر وزو کر رہا ہے رمان شکر کی پڑھیوں مرا کر مسلح کی ہجرہ کی ہجرہ اور پر مسلح بچا کیا بیٹا اس طرح نماز پڑھو فرید تین مسا اون پر شکر رحمت اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت پاندیا نماز پڑھی سلام پھیرا تو فرمایا امہ کی شکر فرمایا بیٹا مسلح اٹھاؤ مسلح اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑھی نہ موجود تھی آتا ہے یہ روز ایسے ہی ہوگا رہا ہو ایک دن بچہ پر خیر رہا تھا اور وہاں سے بھر آیا ہدا کر مسلح لے کر کڑھا ہو گیا فرید تین مسا اون پر شکر کی پڑھا بیٹا آج بسو نہیں کرتا ہوں تو تُو نے فاش نہیں ہونے دینا آج میں اپنا بچہ تُو نے رکھنا ہے اس لیے کہ روزانہ فرید کو تیرے دروازے پر میں یہ لارس کی اٹھا ملواتی تھی کہ اب شکر عطا کرے گا آج ان اُسے شکر نہ ملی تو تیرے دروازے سے بہاوت اپنا کرے گا اب اچھے نے سلام تیرا تو دون کر آیا مارے سنتیہ شاہد پڑھا راس فاش ہو گیا تر بیٹا کیا ہوا عرض کی آدمہ کی آج عجیب انزل دیکھا کہاں ہوا کیا میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں مصنع اٹھاتا ہوں نیچے شکر کی پڑھیا ہو گی ہے آج مصنع اٹھایا ہے پورا ہوس شکر سے بڑھا ہوا فرمایا فرید روزانہ تیری ماں رکھتی تھی آج تیرا لاب رہا ہے وہاں سنت پڑھ گیا فرید الدین مسعود گر شکر کئی نوائیٹی ہے ایک نوائیٹی ہے کہ شیخ کے ساتھ چاہ رہے تھے روزانہ تھے افطار کے بھی کوئی چیز محدود نہ دی کیچر سے مزرے پام کیچر پڑھا کیچر ہوں میں آیا آج مصنع اٹھایا اگر اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے فلسفہ یہ ہے جس طلب میں طہارت آتی ہے خدا اس کے لئے اسمان سے رحمت دیگا سبحانہ اللہ اور ماں اگر فرید الدین جیسی ہو ماں اگر اللہ ہوں اللہ ہوں کی مہنی دیکھا سبحانہ والی ہو اللہ بیٹے کی سلطان اولیاء حضرت عبادہ فرید اور سلطان اولیاء سبحانہ والی ایسے ہی بیٹے اطا کرتا ہے یہ جو امام علی مقام رسی اللہ تعالیٰ کا بنابج ہم جیتی ہے پاکستان کے ایک مشہور خبیب اور عارف کامل حضرت پیر سید سعید شاہ صاحب رحمت اللہ وہ فرماتے تھے کہ امام علی مقام کی اتنی بڑی باطلی اور کمال نہیں ہے جو نیزے کی نوپ پر چڑھ کر بھی قرآن پڑا تا اصل کمال فاطمہ توظہرہ کے بودھ کی تدارت کا کہ جس ماں نے سکیدہ فاطمہ کا نور بھیا ہو وہ ساتھ پٹا تو سکتا ہے مگر باطل قسم میں جو کہا نہیں سکتا نیزے کی نوپ پچھ کر بھی قرآن اس وجہ سے بڑا کے پیچھے سکیدہ فاطمہ کوظہرہ تھا پاکیزہ دودھ تھا اور اس پاکیزہ دودھتی بازی رکھی ہے جس نے سکیدہ امام علی مقام امام حسید رسی اللہ تعالیٰ نیزے کی نوپ پر چڑھ کر بھی قرآن نہیں کروں رسی اللہ تعالیٰ امام علی مقام امام حسید رسی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک حریفہ جو بادشاہ تھا اس کو بل بل اس کے لئے ایک بندہ آیا آپ کے پاس سفارش کروانے کے لئے ایک رکع دے ملے اس سے کوئی کام ہے حریفہ جو بادشاہ ہے بل بل اس سے بل بل بادشاہ سے میرا رکع دے آپ نے رکع دے آگر اگر تُو اس کا کام کر دے گا تو اقیقی فائل اس کا کام اقیقی کرنے والا اللہ ہوگا اور تُو مشہور ہوگا اور اگر تُو اس کا کام نہیں کرے گا تو اقیقی مانے اللہ ہوگا اور تُو محظور ہوگا یوں کسی کا کام ہوتا ہے تب ہی ہوتا کی وجہ سے نہیں ہوتا تب ہی خدا کی وجہ سے فرمایت تم فاکر کی ذریعہ ہے اگر دان دے گا تو مشکل ہوگا نہیں کرے گا تو معذور ہوگا پتا چلا بابا صاحب نے یہ اشارہ دیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی جس کو ملتا ہے لیتا خدای ہے اور نہیں ملتا تب ہی خدای نہیں ملتا مگر اللہ بندوں کو ذریعہ واسطہ بناتا ہے اب یہ بات جو آپ نے ابھی سنی کہ حق فریق تک نہ ہم لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی بات جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہ بشتی دروازہ کے ناسی آبے بشتی دروازہ اس کی ایک بہت بڑی دلین میں آپ کو آج دے رہا ہوں یہ بشتی دروازہ کیسے رضی اللہ بابا فریقہ بلشہ در احمد اللہ یہ ابھی رضی اللہ بابا فریقہ مہر علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلے بھی میں نے پڑا تھا اور ابھی پھر میں نے اس کو دوبارہ دیکھا ہے اس کی صحت واقعہ کی صحت لی کی کہ حضرت سید احمد مہر علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پانک بطن شریف جاتے تو پانک بطن شریف آپ تشریف کے کر جاتے حاضنی کے لیے تو ریاست باہر کر کے کچھ اہل حدیث غیر مقلب وہاں آتے اور آپ سے سوال کرتے اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ نازمی کرتے کہ یہ بشتی دروازہ بھی درسی ہو گیا ہے کہ قبروالے کا دروازہ بشتی دروازہ تو آپ ہر سال ان کے سوال کا نیا جواب ادا کرنا ہر سال نیا جواب ادا کرنا تو ایک مرتبہ جب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بشتی دروازہ کدھر سے آ دیا تو حضرت سید راپیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم عالم لوگ ہیں دعویٰ ہے تمہارا یہ مقابلہ حضور علیہ السلام کی عدیس فاتھ تم نے سنی بھی ہے اور شاید بیان بھی کی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی قبر روزہ تمہیں دریاست جنگا وہ خفرہ تمہیں خفرانی نیان کہ یا دوسر کے بڑھوں میں سے بڑا ہے یا جنت کے معامل میں سے بڑھ ہے تو جو عالم ہے عارف ہے سوفی ہے مجھے بتاؤ اس کی قبر جنت کا بڑھ ہے یا دی ہے حضور کی عدیس کے مطابق انہیں کہا یہ درست ہے کہا اگر قبر جنت کا بڑھ ہے تو اس قبر سے یہ طرف جانے والا دروازہ پچھتی گی انہوں نے دوسرا سوال کیا انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن آپ کا لوگوں کا عقیتہ ہے کہ یہ جو دروازہ ہے یہ بچھتی دروازہ ہے اگر یہ عدیس کا اقلاق جہاں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے مگر یہ دلیل کا ہم سے آئی کہ صرف یہی دروازہ بچھتی ہے آپ نے دوسری دلیل کی آپ نے فرمایا دوسری دلیل کیا کہ حضرت خاجہ نظام مقین اولیاء پر حضور ایلائی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی دل کی انفوزے نہیں اپنے ساکھ کی انفوزے طبیق پر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاروں یاروں صدی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان گلی اور مولا علی کے ساتھ خود میں نے ساری آنس کی دیکھا نبی پاک شی اور ساتھ کارم کی ترمیانی راہ اس دروازے سے بزرے اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ مندہ حضور بابا آمینا جو اس دروازے سے بزر جائے گا وہ دو سخت سمام تو کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء یہ بہت ہے نظام الدین اولیاء گاؤں ہیں اکبال جیسا شخص بھی جس واردہ ہمیں جا کرش کی خیرات مانتا منقبت انویش کرتا ہے نظام الدین اولیاء نظام مرر کی صورت نظام ہے دیرہ اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح سورج تاظر کو بھی روشنی دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے نظام الدین اولیاء کو مسلمان کو بھی فیاد دیتا ہے اندون کو بھی دیتا ہے اور اندون کو اپنا نائق تصریح کرتے ہیں اور اندو کلچر میں نائق اس شخص کو کہتے ہیں کہ تھیوری اور پریکٹس کا جامع ہوتا ہے وہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰی سات سو سال گزر چکے ہیں برے سمیر کے تمتن پر جتنے کیلے اثرات اصلاف نظام الدین اولیاء کے ہیں دنیا میں دو ہی مصطفہ کے بعد محبوبِ الٰی گزرے ہیں ایک شیخ عبدالقادر جیدانی محبوبِ الٰی ہے اور دوسرا نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰی ہے تو قول نے فرمایا کہ میں نے اپنے ساکھی نانتوزے دیا تھا کہ اتاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں یاروں کے ساتھ اس دروازے سے گزرے اور گزر کر اس دروازے سے جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من باہرہاتر بیعب باہرہ آمینہ جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ دوسر سے محفوظ ہو جائے گا ہمیں نبی پاک کے ارشاد پر بھی یقین ہے ہمیں نبی پاک کے ارشاد پر بھی یقین ہے انہوں نے تیسرا سوال کیا انہوں نے کہا چلے ہم اس بات کو یہ حرمان ہے تو آپ اتنی بچے عاج میں دیئے ہیں فضل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ لوگ غیر کا ذکر کر رہے ہیں حق فرید یا فرید عطف فرید اتنی بڑی آلیاں کہ آپ کو منہ نہیں کرتے کہ غیر اللہ کا سکر کر رہے ہیں اللہ کا سکر نہیں کرتے